اسلام علیکم مائی لبلی فرینڈز اور فیملی آج میں آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں پیٹیو سیٹ خزیبوز جو یہ سمر میں آؤٹسائیڈ یوز کرتے ہیں دیکھیں یہ فائر پلیس ہے یہ سوئنگ سیٹ یہ ایزی چیر ہے دیکھیں ریلیکسنگ چیر یہ دیکھیں یہ کتنا حسین ہے یہ جس ٹیمپریری فور تین سے چار منتھ کے لیے جب یہاں پہ سمر ہوتا ہے تو لوگ اپنا لیونگ بڑا اچھی تھا سیٹ اپ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ خزیبو جو ہے سیٹ ہے اگر رین ہو جائے اور آپ کوئی پارٹی کر رہے ہوں لیکن سٹیل آپ اپنی ایکٹیویٹی جیسا ہے وہ گوئنگ اور کر سکتے ہیں دیکھیں جسٹ امیزنگ دیکھیں یہ سیون سیٹر ارینجمنٹ ہے سو یہ دیکھیں سوئنگ سیٹ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بس تین سے چار منتھ کے لیے یوز کرتے ہیں پھر اس کو تھروووے کر دیتے ہیں دیکھیں لونگ چیئر بیچ چیئر جس کو بولتے ہیں اینا در پھر سوئنگ سیٹ اوپر دیکھیں ڈسپلے لگایا ہے سوئنگ دیتے ہیں سوئنگ دیتے ہیں اور یہ سارے امریلہ پڑی ہوئی ہیں ہر سائز کی ہر قیمت کی آپ نے چھوٹی لینی ہے موووینگ والی لینی ہے دیکھیں یہ کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں اسطنا یہ بھی ہر سائز کے چھوٹے بڑے مل جائیں گے اپنے کشن رکھنے ہیں چیئر پہ وہ سپرٹ ساتھ سولر لائٹ بیوٹیفور یہ چیئر تو لاسٹ چیئر میں نے بھی بھائی کی تھی اس کی تین سے چار پوزیشن ہے آپ اس کو اس کو بیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سٹنگ چیئر بھی ویری کمفی بیکوز اس کا کشن بھی یہاں پہ لگا ہے بیوٹیفور کلر فول پرنٹ دیکھیں کتنے نائس ہیں ایک ہی ایک ہی حوث پڑی میں ہیں نیو سٹائلش یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ فور بگ فیملی مورز پڑی ہوئی ہیں دیکھیں ایک سے ایک سٹائلش اور خوبصورت دل کرتا ہے اپنی پرانے والے پینکے نہیں بائی کر لیں یہ ساری بار بیکیو کی آسیسریز پڑی ہوئی ہیں آپ نے گیس گریل پہ کام کرنا ہے یا پھر بار بیکیو کے کورز پروٹیکشن کے لئے یہ پورا سیٹ ہے جب آپ بار بیکیو کریں یہ پورا سیٹ یوز کر سکتے ہیں اس کی ویرز ہیں یہ بڑے بڑے پیکٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں آپ پکنک پہ جا رہے ہیں تو بساتھ لے جائیں دن کی بیوٹی کے لئے انہوں نے یہ بھی لگائیں میں بودہ کے فور سمر کو اچھے طریقے ذنجوائے کرنے کے لئے انڈیا سے آتے ہیں میں خال میں سب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے سردی سب کچھ تباہ کر دیتی ہے تو پھر نئے سیرے سے پھر یہ ہر سیزن یہ دیکھیں یہ سب سیٹ پڑے ہیں فلاور کے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پچھلے سال اپنے گارڈن میں لگایا تھا بیری بیٹی پر کیولپ کے اور یہ بہت اچھا ہے یہ واپس آ جاتا ہے ہمیشہ ہر سیزن میں یہ دیکھیں یہ جن لوگوں نے محنت نہیں کرنے بس ان کے لئے آل ریٹی ریڈی میٹ قسم کے یہ بھی ہے آپ نے گھر میں ٹومایٹرو لگانے کچھ اور کرنا ہے سارے پوٹ شاٹ اچھا پھر اب جو یہ آنٹ وغیرہ آکے جب کھا لیں گے ان کو پروٹیکشن کے لئے رکھیں کیٹ ریٹ جب آئیں گے تب ان کے لئے بھی فلی ارینجمنٹ کیا ہوئے فاسٹ گرو کرنا ہے تب یہ بھلے پلانٹ ہے پلانٹ کو فاسٹ گرو کرنا ہے تو یہ یہ لگائیں گے پتے اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ اور کتنے گرو کریں گے وہ نیچرل سے لگتے ہیں سو یہ سٹکس جو ہیں مانی پلانٹس پر لگتی ہیں تو مانی پلانٹس پر بہت اچھا گرو کرتا ہے سو وی ار ریڈی فور سمر جی ٹیپل اپنے گارڈن میں ہوگانی ہے تو یہ اب سے چوز کر لیں آپ کو کیا کیا پسند ہے تو سارے ہاتھرہ کے سیٹ آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ دیکھنا فلاور کے ساتھ دیکھیں بیٹ کیرٹس ہیں ریڈیش ہیں دیکھیں پھر آپ نے جب وارٹر دینا ہے لون کو تو اس کی ساری اسیسریز اور یہ جو پائپ کو پھر رول کر کے دیوار کے ساتھ لگانے تھا تاکہ میسی نہ لگے گارڈن پھر یہ ڈیلیکیٹس پلانٹس کے لیے جو آپ یہ دیکھیں سوائل پڑی ہوئی ہے ساری یہ فرٹیلائزر کے لیے مشین رکھی ہوئے چھوٹی سے ہر طرح کی سوائل کے لیے اب یہ گراس سیڈ ہیں یہ گراس سیڈ ہیں اگر آپ نے آٹومیٹک رول نہیں بچھانا تو یہ آپ سیڈ جو ہیں وہ پھینکے دیں تو یہ گراس خود بخود آ جاتی ہے ہم نے بھی اپنے لان میں یہی پہ جائی تھی اور یہ جناب برڈز فیڈر ہیں اس میں فود ڈال دیتے ہیں تو برڈز آ کے پھر خود ہی کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے سیڈز رکھے میں ہیں یہ بیچ چھلے ہوئے بیچ جیسے ہوتے ہیں وہ ہیں یہ دیکھیں یہ ترین رینج ہے فوٹ ڈالی کیٹس برڈز کے لیے جو چھوٹ چھوٹے برڈز آتے ہیں ان کے لیے دیکھیں چونٹیوں کے لیے آنٹس کے لیے اپنے اورنجز کاٹ کر رکھنے ہیں یا دیکھیں دیکھیں ونڈرفور ٹیاری ہے نا جو چھوٹے